بات کریں گے بانگلورو کی جوہاں ایک عیسائی سکول ویوادوں کے گھیرے میں آئے کیونکہ یہاں ایڈمیشن کے لیے بچوں کو جبرن بائبل رکھنے کے لیے مجبور کرنے کا آروپ لگائے اس معاملے کو لے کر ہندو سنگٹن آگ ببولہ ہیں اور وہ کرناٹا کے شکشہ منتری سے کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں دیکھیں بانگلورو سے یاسر مشتاک کی یہ خاص ریپورٹ بانگلورو میں سکول کا تگلکی فرما ایڈمیشن لینا ہے تو بائبل پڑھنا ہوگا بانگلورو کا یہی وہ کلیرینس ہائی سکول ہے جو ویوادوں کے گھیرے میں سکول کی ایڈمیشن گائیڈ لائنز میں ساف ساف لکھا گیا ہے کہ اگر اس سکول میں بچوں کو ایڈمیشن لینا ہے تو سبھی بچوں کو بائبل ساتھ رکھنا ہوگا سکول کے بائبل والے اس فرمان پر ہندو وادی سنگٹھن آگ ببولہ ہے ہندو جن جاگریتی سمیتی نے سکول کے خلاف کاروائی کی مانگ کی ہے اب یہ آرٹیکل ٹوئنٹی پائی ہو آرٹیکل ٹرٹی ہو یہ اس کا ایڈمیشت ہے اس کا آرٹیکل ٹوئنٹی پائی کا غلط پائدہ اوپیو کر کے جو نون کریشن سٹوڈنٹس کے اوپر جبردسی سے جو بائبل کا جو شکشہ ان کے اوپر جبردسی ان کے اوپر توپانا یہ غلط ہے حالانکہ اس معاملے میں کلیرینس سکول کی طرف سے کوئی آدھیکاریک جواب تو نہیں آیا ہے لیکن سکول کے آدھیکاری آف کیمرہ بتا رہے ہیں کہ بچوں کو بائبل ساتھ رکھنے اور پڑھنے کا نیم نیا نہیں اور جو ابھیوابک اور بچے اس نیم کا پالن کریں گے وہی ایڈمیشن لے سکتے ہیں لیکن سوال سکول کی ویوستہ پر ہے کیا آخر شکشہ کے مندر میں چھاتروں کو ایک خاص دھارمک کتاب کیوں تھمائی جا رہی ہے کیا یہ کرناٹک سکشہ آدھینیم کا اولنگن نہیں ہے کیا کوئی نیجی سکول سرکار کے سکشہ کانون کے دائرے سے باہر ہے فیلحال کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن کچھ ادھیکاری جو یہاں پر موجود ہے آف کیمرہ ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ یہ نیم نیا نہیں ہے یہ نیم پہلے سے یہاں پر ہے یہی وجہ ہے کہ یہ جو اپلیکیشن فارم ہے اس اپلیکیشن فارم میں بھی یہ کلاؤز رکھا گیا ہے اور جو پیرنٹس اس کلاؤز کو ایکسپٹ کرتے ہیں وہی یہاں پر اپنے بجو کا ایڈمیشن کرتے ہیں یہ کسی کو زبردستی نہیں ہے کہ یہاں پر وہ آئے اور ایڈمیشن کرے جو پیرنٹس اس کلاؤز کو ایکسپٹ کریں گے وہی یہاں پر آئیں گے اور ان کا ہی ایڈمیشن ہوگا سکول پرانے نیم کا حوالہ دے کر بائبل والے اس دگلکی فرمان کو جائز ٹھہرہ رہا ہے لیکن پڑا سوال یہ بھی ہے کہ سکول کا مانیجمنٹ ایڈمیشن کے نام پر بچوں پر جبران بائبل کیوں تھوپ رہا ہے اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ ہجاب کی طرح کیا اس ماملے میں بھی کرناٹک سرکار ڈائریکٹ تخل دے گی کیا اسکول مانیجمنٹ کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی بچوں کا جو رائٹس کا اولنگ ہنے اس کے لیے اس کے بارے میں کرناٹک ایڈکیشن مینیشٹر بی سی ناگیش کو بھی ہم ملنے والے ہیں ان کو کمپلینٹ کرنے والے اگر نہیں انہوں نے اس کے بارے میں کاروائی نہیں کریں گے تو ہم آگے ہائی کورٹ میں بھی اس کے بارے میں پی آئی لڈاکل کرنے کے لیے ہم کانونی سلحہ لے رہے ہیں کرناٹک میں ہجاب ویباد کو لے کر پہلے ہی سکول کالج میں بوال مچ چکا ہے لیکن اب اسکول میں جبران بائبل تھمانے کے فرمان نے ایک نیا بکھیڑا کھڑا کر دیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ آگے اس ماملے پر کرناٹک سرکار کا ایکشن کیا ہوتا ہے بینگلورو سے یاسر مشتاق کے ساتھ ٹیم نیوز نیشن